کوئی پہدو نبان ہستی تو پوجا من پوجا یہ کلام تو آپ نے سن لیا مگر کیا جانتے ہیں ہم دو نات میں عالمگیر شہرت حاصل کرنے والے اس عظیم شاعر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور وہ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے کن حالات میں اس دنیا سے گئے پوری قوم کو اس پر ماتم کرنا چاہیے آج کی اس انقلابی ویڈیو میں اس عظیم پاکستانی جسے دنیا مظفر وارسی کے نام سے جانتی ہے ان کی کہانی کا ایک دردناک ورک آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک ایسا انسان جس کی لکھی ناتیں ہر پاکستانی کو یاد ہیں اور وہ اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اس ناتگو شاعر کا کلام پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں اس نے کتنا بڑا کام کیا تھا پاکستان میں حب الوطنی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا کرنے والوں میں مظفر وارسی کا نام سب سے اوپر لکھا جاتا ہے انہوں نے پاکستانی معاشرے میں بے پناہ خدمات انجام دے کر معاشرے کی سوچ کو بدل دیا تھا مظفر وارسی کا ایک اور بھی بڑا حوالہ تھا اور یہ حوالہ تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری اپنی جوانی اور تاگو دو کے زمانے میں انہوں نے سپر ہٹ گانے لکھ کر فلموں کو بھی تاریخ ساتھ کامیابیاں دلبائیں تھی اور یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے لکھے گیتوں کا بارتی فلموں میں چربہ کیا جاتا تھا گلوکار مسعود رانہ سے نصرت فتح لیلی خان تک بڑے ناموار گلوکار، قوال اور نات گوک ان کا لکھا کلام پڑھ کر پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور ان کے کلام کی بدولت ان گلوکار نے کروڑ روپے کما کر اپنی زندگیاں سمبار دی مگر اس عظیم شاعر کو اپنی زندگی کے آخری سال انتہائی دردناک اور مشکلات میں گزارنا پڑے عدبی اور مذہبی حلقے حکومت سے کہتے رہے کہ ان کا علاج معالجہ کرایا جائے مگر وہ بے کسی اور بے بسی کی تصویر بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے مظفر وارسی خزانہ اور اساسہ تھے وہ ایک نکلابی تھے جنہوں نے اپنے پر اثر کلام سے دلوں کو بدلا مگر حکومت نے انہیں صدارتی وار دینے کے علاوہ کوئی اور بڑا کام نہ کیا کہ وہ مالی تنگی سے نکل کر اپنا علاج کرا پاتے رسیلے لہجے اور ترنم کے حوالے سے عالمگیر شہرت رکھنے والے مظفر وارسی آخری سالوں میں کفت گویائی سے محروم ہو گئے تھے اور قسم پرسی کی تصویر بن گئے تھے وہ بولنے کی کوشش کرتے کوئی ان سے ملنے چلا جاتا تو ان کے ہونٹوں سے حرف ادا نہ ہوتے اور وہ مجبوری اور بے کسی کی تصویر بن گا نمناک آنکھوں سے مہمانوں کو دیکھا کرتے تھے مظفر وارسی کے یہ حالات دے کر ان کی زیارت کرنے والوں کے دل بھی غم سے بھر جاتے مظفر وارسی کی لکھی ناتیں حمدیہ کلام اور منقبت انتہائی مقبول ہیں مجھے زندگی میں کئی بار اس عظیم انسان سے ملنے کا موقع ملا انتہائی نفیس اور عظیم انسان تھے وہ جب بھی نمائی وقت میں تشریف لاتے ملاقات لازمی ہوتی اور پرانی باتیں دھرائی جاتی ناظرین بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ مظفر وارسی نے اپنی جوانی میں بتیس فلموں کے گانے بھی لکھے ان کے گانے آج تک کائے جا رہے ہیں مظفر وارسی کو ملوگیر شہرت ان کے فلم ہمراہی کے لیے لکھے اس ناتیا کلام سے ملی تھی 1964 میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ فلم کے آٹھ گانے مظفر وارسی نے لکھے تھے یہ گانے ذرا سنی ہیں یاد کرتا ہے زمانہ انہی انسانوں کو دکھائے دی جو کسی کا مظفر وارسی واحد باکستانی شاعر تھے جنہیں فسیح الحند اور شرف الشعراء کے خطابات بھی نوازے گئے 1933 میں میرٹ بھارت میں پیدا ہونے والے مظفر وارسی کا انتقال 28 جنوری 2011 کو لاہور میں ہوا تھا مظفر وارسی نے سب سے پہلے فلم فرشتہ کے گانے لکھے تھے رشید اطرے کی موسیقی میں ان کا لکھا ہوا پہلا گیت دل کی دھڑکن تری آواز ہوئی جاتی ہے ملکہ ترنم نے گایا تھا جو اداکارہ یاسمین پر فلم آیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے فلم قیدی شکاری شترنج باغی سباہی لنڈا بزار میں چپ رہوں گی نادرہ بے رہم کمانڈر اور سی آئی ڈی کے گانے لکھے تھے فلم عدالت کے تو سارے گیت ہی ان کے لکھے ہوئے تھے جن میں ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا ہوا ایک گیت تو سپرہٹ ہوا تھا فلم ہمراہی ایک شہکار فلم تھی ہمراہی ایک نظریاتی اور اصلاحی فلم تھی جس میں 1965 کی جنگ کے مناظر بھی دکھائے گئے اور اس میں صدر ایوب کا خطاب بھی شامل کیا گیا تھا مظفر وارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلمی دنیا سے دل برداشتہ ہو کر ناتا توڑ دیا تھا مگر ایسا نہیں تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رگ رگ میں تھا لہٰذا انہوں نے خود کو رنگ و نور کی دنیا اور اس کے مکروب فریسر نکال لیا اور پاکیزہ کلام لکھنے کی جانب راغب ہو گئے تھے اللہ نے ان پر کرم کیا اور نات خانی میں وہ بڑا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے نصرت فتح علی خان کی گائی ہوئے مشہور زمانہ حمد مظفر وارسی صاحب کی لکھی ہوئی تھی مظفر وارسی خود بھی بڑے تنرم سے اپنی ناتیں اور حمد پڑا کرتے تھے میں نے کئی بار ذاتی ملاقاتوں میں ان سے یہ کلام بھی سنا تھا مظفر وارسی نے فلم ہمراہی میں آٹھ گیت لکھے تھے جن میں چھے سپر ہٹ ہوئے تھے جو ایک بہت بڑی بات تھی ان گیتوں میں ایک نات ایک ترانہ ایک غزل ایک تربیہ اور تین علمیہ گیت تھے مظفر وارسی کے لکھے کلام کو مسعود رانہ نے گایا تھا اور یہ ناتیں مبارک اور گانے مسعود رانہ کی پہچان بن گئے تھے اس فلم کے بعد ہی مسعود رانہ کو پاکستان کا محمد رفیق کہا جانے لگا تھا اس میں کوئی شک نہیں اپنے ناتیا کلام سے کیف و مسنی کے سرور روشنہ سکرانے والے اس عظیم انسان کی عظمتوں کو زمانہ سلام کرتا ہے لیکن اپنے اس سرمایے ملت کو جس طرح سے حکمرانوں اور پھر قوم نے بھی نظر انداز کیا اس بے حصی پر ماتم کرنا چاہیے موسیقی موسیقی